دل کا ایک دروازہ کھول دیجئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی غزب کے دروازے کھولے گا ایسے غزب کے دروازے کھولے گا جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے آپ کے شہرت کے دروازے کھول دے گا آپ کے دولت کے دروازے کھول دے گا آپ کے اپورچنیٹیز کے دروازے کھول دے گا آپ کے سکسیس کے دروازے کھول دے گا آپ کے نالش کے دروازے کھول دے گا ایک دروازہ ہم نے کھولنا ہے دل کا دروازہ ایک مسلمان کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں نا وہ ٹیچنگز پر جو بیلیف کرتے ہیں اس کا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے بھلے وہ ایک کمرے میں رہتا ہے بھلے وہ ایک ہی روٹی کھاتا ہے دن میں سوکھی روٹی دال کھانے والا انسان بھی سوکھی روٹی دال کھانے والا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالور کا دل بھی بہت بڑا ہونا چاہیے دل چھوٹا رکھنے کی وجہ سے نیگٹیف تنکنگ کی وجہ سے یہ ہماری ہی ہار ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے جل رہے ہیں لیکن دراصل آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سپوائل کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ بڑا کر کے دیکھئے پوزیٹیف سوچ کر دیکھئے دل کا ایک دروازہ کھول دیجئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ غزب کے دروازے کھولے گا ایسے غزب کے دروازے کھولے گا جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے آپ کے شہرت کے دروازے کھول دے گا آپ کے دولت کے دروازے کھول دے گا آپ کے اپرچینیٹیز کے دروازے کھول دے گا آپ کے سکسیس کے دروازے کھول دے گا آپ کے نالش کے دروازے کھول دے گا ایک دروازہ ہم نے کھولنا ہے دل کا دروازہ تو دل اگر آپ نے بڑا کر دیا اچھا سوچنے لگا اپنے لوگوں کے بارے میں پھر دیکھیں آپ کیسے مس جو ہے اللہ کے طرف سے آپ کو اچھے فیصلے انشاءاللہ آتے رہیں گے لیکن ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں یہ چھوٹا سوچتے ہیں بڑا سوچنا شروع کیجئے لوگوں کو دل میں بسائیے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچئے لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ بھی خوش ہو جائیے کہ ایک بھائی بہت زبردست اچیف کیا ہے آپ کا بھائی اگر بہت اچھا اچیف کیا ہے سگا بھائی تو ہم خوش ہوتے ہیں کلیرہ بھائی ہوتے ہیں تو تھوڑا سی جلن ہوتی ہے ممیرہ بھائی ہوتا ہے تو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے سگا بھائی ہیں تو بہت خوش ہے محلے میں کوئی ہوا ہے تو خوش ہوتے ہیں لیکن اندر سے پھر ایک عجیب سی جلن ہوتی ہے کاش میں ہوتا تو اچھا تھا میرا بھائی ہوتا تو اچھا تھا اس کی سکسیس آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں سونچ بدلنا ہے یہیں پر زہر رکھتے ہیں ہم لوگ اسی میں زہر پالتے ہیں یہ دل میں زہر رکھتے ہیں تو وہ زہر جا کر دل کو خراب کرتا ہے وہ زہر جا کر ذہن کو خراب کرتا ہے کسی کے بارے میں آپ غلط سونچ رہے ہو اس آدمی کو کچھ غلط نہیں ہوگا غلط ہوگا تو آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ گندہ زہر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ہے وہ زہر کو ہٹانا ہے وہ دل سے ہٹانا ہے وہ دماغ سے ہٹانا ہے وہ ذہن سے ہٹانا ہے ایک اچھا مائنڈ سیٹ ہمیں بنانا ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیشہ بار بار کہتا ہوں میں پوزیٹیف سوچنے والا انسان ہمیں بننا ہے آج ہم لوگ بہت نیرو سوچتے ہیں بہت چھوٹا دل رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی کامیابی دیکھ کر بھی ہمیں بڑی جلن ہو جاتی ہے وہ کامیابی اللہ سبانہ و تعالی دیتا ہے ہم خود اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کر کئی نمازوں میں کئی جنگے کی راتوں میں کئی جمعے کے نمازوں میں ہم نے دعا کی ہے امت کے لئے مسلمانوں کے لئے ریلیکٹیفز کے لئے اپنے محلوے والوں کے لئے اپنے دوست احباب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ امت کو ہماری کامیاب کر دے اور جب اللہ سبانہ و تعالی کامیاب کرنے اترتا ہے اور ہم وہی بندوں سے جلتے ہیں وہ کیوں جلتے ہیں ہمارا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہو جاتا ہے انسان کامیاب ہوتا ہے اس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں بڑی جلن ہوتا جاتی ہے ہمیں حسد کرنے لگتے ہیں ہم لوگ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ سبانہ و تعالی کامیاب کرنا چاہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ it's a kind of jang اللہ سے جنگ چھیڑ رہے ہیں آپ اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے آپ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھیشتے رہتے ہیں اس کو رسک سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ سبانہ و تعالی نے وعدہ کیا کہ رسک کا ذمہ میرا ہے اور آپ کسی کو جاب سے نکالنے کی جو ہے پیروی کرتے ہیں سازی سے رشتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ آپ اللہ کے decision کے خلاف جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں اب اللہ سبانہ و تعالی ایک بندے کو جو ہے رسک دینا چاہتا ہے اور آپ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھیش رہے ہیں اس کو جاب سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنے انفلینس سے آپ اس کو جو ہے کہیں سے جاب نکلوا رہے ہیں تکلیف میں ڈال رہے ہیں آپ مسئبت میں ڈال رہے ہیں آپ وہ بچارہ بندہ اپنے گاؤں میں جی نہیں سکتا اس کو کہیں نوکری نہیں ملتی اس لیے کہ آپ بڑے انفلینشل پرسنیلٹی ہے آپ بھلے کامیاب ہیں دولت آپ کے پاس میں ہے لیکن آپ کا دل بہت چھوٹا ہے آج ہمارے محلوں میں رشتے داروں میں ہم لوگ کی سونچ بہت چھوٹی ہوئی کی نہیں ہوئی اپنے ہی کاندان میں ہم کامیابی نہیں دیکھ سکتے دل بہت چھوٹا کرتے ہیں بہت چھوٹا دل ہے جو بھی زہر ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں آپ کے دل میں ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے اس سے آپ اگر بچتے ہیں آپ کا دل شفاف ہے آپ کا دل ایک دم صاف اگر ہے تو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے اور ایک بہت لمبی اچھی زندگی گزارنے والے انسان بنیں گے اور جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے غزب کے فیصلے کرے گا آپ کے لئے آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں وہاں وہاں سے آپ کو دولت ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ادھر ادھر سے اپرشنیٹیز آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں دل بہت اچھا رکھنا ہے